تیسرے قلمے کی فضیلت ذکرِ اللہ اللہ تعالیٰ کے قرب و رضا اور انسان کی روحانی ترقی کا مؤثر ترین ذریعہ ہے قرآنِ کریم کی متعدد آیات ذکرِ اللہ کی کسرت کی ترغیب میں آئی ہیں جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے قول اور عمل سے ذکرِ اللہ کی ترغیب و تلقین فرمائی ہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اعمال میں کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند دیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی حفاظت کا انتظام کرو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دشمن کے حملے سے جو درپیش ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ جہنم کی آگ سے حفاظت کا انتظام کرو اور وہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا پڑھنا ہے یہ کلمات قیامت کے دن آگے بڑھنے والے کلمیں ہیں یعنی یہ کلمات سفارش کریں گے یا آگے بڑھانے والے ہیں کہ پڑھنے والے کو جنت کی طرف بڑھاتے ہیں اور پیچھے رہنے والے ہیں کہ سفارش کریں اور نجات دلانے والے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن علاس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سو مرتبہ صبح اور سو مرتبہ شام کو سبحان اللہ کہے وہ سو حج کرنے والے کی ماند ہے جو عدمی صبح و شام سو سو مرتبہ الحمدللہ کہے وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے اللہ تعالی کے راستے میں سو مجاہدوں کو گھوڑوں پر سوار کیا یعنی انہیں سواری دی پھر فرمایا وہ سو غزوات لڑنے والے غازی کی طرح ہے جو صبح و شام سو سو مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے وہ اس آدمی کی طرح ہے جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے سو غلام آزاد کیے اور جس نے صبح و شام سو سو مرتبہ اللہ اکبر کہا تو اس دن اس سے اچھا عمل کسی نے نہیں کیا البتہ وہ شخص جو یہ کلمات اسی طرح کہے یا اس سے زائد بار کہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سی روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کسرت سے پڑھا کرو کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے مذکورہ بالا حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صبح و شام سو سو مرتبہ تصویر تحمید تکبیر تحلیل اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جائے نیز حدیث مبارک میں آئے ہوئے کلمات لہذا اگر ان کو سو مرتبہ پڑھ لیا جائے تو مذکورہ بالا حدیث کے مطابق عمل بھی ہو جائے گا اور ان کی فضیلت حاصل ہو جائے گی اور انہی کلمات کو تیسرے کلمے کا عنوان دیا گیا ہے چنانچہ تیسرے کلمے کی صبح و شام سو سو مرتبہ تصویر پڑھنے کی جو ترغیب دی گئی ہے وہ ان مذکورہ بالا حدیث مبارکہ سے ماخوز ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود بھیجتا ہو جو شخص جمعہ کی رات اور دن میں مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سو حاجتیں پوری فرمائیں گے ستر آخرت کی اور تیس دنیا کی پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جمعہ کے دن اور رات میں درود پڑھنے والے کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے درود کو ایک فرشتے کے حوالے کرتا ہے جو یہ درود مجھے پہنچاتا ہے اور یہ خبر دیتا ہے کہ فلا بن فلا نے آپ پر درود بھیجا ہے میں اس شخص کا نام اپنے سفید صحیفے میں درج کر دیتا ہوں ہمارے ہاں دینی حلقوں میں روزانہ صبح و شام سو سو مرتبہ تین تسبیحات تیسرا کرمہ درود چریف اور استغفار پڑھنے کی جو ترغیب دی جاتی ہے وہ احادیث مبارکہ میں موجود ان تسبیحات کے فضائل و برکات اور ان کو روزانہ مخصوص مقدار یعنی سو مرتبہ میں پڑھنے کی وجہ سے دی جاتی ہے لہٰذا صبح و شام سو سو مرتبہ تیسرا کلمہ استغفار اور درود چریف پڑھنا بہت سے فضائل عجر و ثواب اور دنیا و آخرت کی بے شمار حاجتیں پوری ہونے کا سبب ہیں کم از کم ان کا ہر مسلمان کو احتمام کرنا چاہیے